بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے اتنا زبردست قسم کا اپٹن بنانے جا رہی ہوں اگر آپ اس کو ایک بار ہی یوز کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے نکری نکری بیداغ ہو جائے گی نہ صرف آپ کی سکن نکری نکری بیداغ ہوگی بلکہ اگر آپ کی سکن کپر جھوڑیاں آ رہی ہیں یا آپ کی سکن کپر بلیک سپورٹ ہیں تو یہ نصح آپ کے لئے بہت زبردست ہے یہ اپٹن آپ کے لئے بہت بہترین ہے اس کو گھر میں آپ بہت ہی ایزی لی بنا سکتے ہیں اپٹن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ادھر چنے کی دال دو سے تھری ٹیبل سپون ہم نے چنے کی دال لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین پانی دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ دودھ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کچھا دودھ لے سکتے ہیں یا بوائل بوائل لے سکتے ہیں دونوں دودھ جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور تقریباً ایک کپ دودھ کو چنے کی دال میں ڈال دینا ہے دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے ڈالنا ہے آپ نے تھنڈا دودھ نہیں ڈالنا ایک عدد لیمن لینا ہے اور اس کو شلکے سمیت کٹ کر کے اس کے اندر ڈال لیں کچھی حلدی لے لیں ادھر میں بلکل چھوٹا سا ایک پیس کچھی حلدی کا ایڈ کروں گی بلکل تقریباً ایک انچ سے بھی کم تھوڑا سا پتلا ہوگا لیکن ایک انچ کا ہوگا اگر آپ کے پاس کچھن حلدی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وائلڈ ٹورمریک یعنی کہ آمبہ حلدی کو ڈال سکتے ہیں کچھن حلدی آپ نے نہیں ڈالنی یہ آپ نے کچھی حلدی ڈالنی ہے اور اس کو بھی کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً آپ نے چار سے پانچ گھنٹے اس کو بھگ ہو کر رکھنا ہے دودھ ہے تو روم ٹیمپریچر میں یہ حراب ہو جائے گا آپ اس کو تقریباً ایک گھنٹہ روم ٹیمپریچر میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور تقریباً تین سے چار گھنٹے آپ اس کو پڑا رہنے دیں اور جب تین سے چار گھنٹے گزر جائیں آپ نے اس کو نکال کے اس کے اندر ڈال کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر ہماری ڈال بھی گل چکی ہوگی اور سارا مٹیکل اس کے اندر نرم پڑ چکا ہوگا ڈال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گلی ہونے چاہیے آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ڈال جو ہے نرم پڑ چکے تب بھی آپ اس کو بلینڈ کیجئے گا اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں بہت ہی زبردست قسم کی ہماری یہ کنسسٹینسی میں ریڈی ہو جائے گا اگر آپ اس کی کنسسٹینسی تھوڑا سی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو دودھ کی مقدار کو کم ڈالیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا مٹیریل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے کارٹن پیٹ کی مدد سے اس کو ڈپ کریں اور اپنے سکین کو کلین کر لیں اچھے طریقے سے اپنے سکین کو کلین کریں اپنے کلین کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے چہرے کو نارمل پانی کے ساتھ دھولیں آپ کا چہرہ نکھرا نکھرا بے داغ ہو جائے گا اور آپ کو اس کے بہت اچھے طرق ملیں گے ایسا آپ نے تقریباً ویک میں ٹو سے تھری ٹائم کرنا ہے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے فریج میں موسیقی